زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ پروفیسرز لیکچر میں میں آپ لوگوں کو شمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیل و غفیت سے ہوں گے اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایک واقعہ بتاؤں گی جو کہ میں نے ایٹ کلاس کی بک سے پڑھا وہ مجھے اتنا اچھا لگا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی شیئرنگ کروں سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ کے بارے میں بہت مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا سلطان نور الدین زنگی جو ہیں وہ ایک عبارتکار سپاسلاہ جنگ جو ہیں مسلم حکمران گزرے ہیں نور الدین زنگی ایک عبادت نیک عبادت گزار اور شب بیدار مسلم حکمران گزرے ہیں وہ ایک عظیم شان سلطرت کی فرماروا ہونے کے باوجود ایسا مرد درویش تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتیں اور دین جو تھا وہ میدان جہاد میں وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیک تھا جس نے نوکے شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک ایسا روشن باب لکھا جس کی مثال نہیں ملی تھی اس کا رات کا بیشتر حصہ جو ہے وہ عبادات اور مناجات میں گزرتا تھا نماز عشاء کے بعد بکسرت نوافل اور درود شریف پڑھنا اور پھر بستر پر لیٹ جانا چند ساعتوں کے بعد نماز تحجد کے لیے اٹھ کھڑا ہونا اور صبح تک حضور کے ساتھ عبادات میں مشغول رہتے تھے ایک شاب انہوں نے حاب میں دیکھا کہتے ہیں تین بار بعض روایات میں دو دفعہ لیکن تین دفعہ کا زیادہ ذکر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کو ہوئی تھی تو انہوں نے حاب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دو آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کے کہ یہ نیلی آنکھوں والے مجھے تنگ کر رہے ہیں مجھے ستا رہے ہیں مجھے ان سے بچاؤ نور الدین زنگی یہ حاب دیکھا صحت مزدرب ہو جاتے ہیں اور بار بار استغفار پڑھتے ہیں رو رو کر کہتے ہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ ہو نہیں سکتا میری جان مال اور اولاد سب آقا و مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نسال ہو اللہ اس دن کے لئے نور الدین زنگی کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمکش میں آرام سے بیٹھا رہے ہیں کیونکہ آپ جو سلطان ہوئے ہیں وہ دمکش کے ہوئے ہیں خاف سے بیدار ہوتے ہی وہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ جاتے ہیں سلطان نے طویل فاصلہ نہائیت تیز رفتاری کے ساتھ تیہ کیا کیونکہ ان کے دل میں ایسی لگن تھی ایسی تڑپ تھی کہ انہوں نے اتنا لمبا فاصلہ اتنی جلدی تیہ کیا اب وہ سلطان تھا ظاہر ہے سلطان تھا تو آتے ہی شہر میں آنے جانے والے جو دروازے تھے وہ بند کروا دیئے اور وہ کروا بھی سکتے تھے کیونکہ وہ سلطان تھے ایک اتھارٹی رکھتے تھے پھر میں منادی کروا دی کہ آج تمام اہل مدینہ مدینہ میں گئے تھے نا ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے اہل مدینہ نے نہائیت خوشدلی سے سلطان کی دعوت جو ہے وہ قبول کر لی اس طرح تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے لیکن وہ دو آدمی نظر نہیں آئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی طرف اشارہ کیا تھا اب کیا ہوا کہ سلطان نے اکابری شہر سے پوچھا یعنی جو شہر کے جو بڑے بڑے تھے ان سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص جو باقی رہ گیا ہو جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو انہوں نے ارز کیا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو البتہ دو مغربی ظاہرین جو مدت سے یہاں مقیم ہیں وہ نہیں آئے یہ دونوں وزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقی میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اس کے سوا کسی سے ملتے ملاتے نہیں سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ جب وہ دونوں سلطان کے پاس حاضر گئے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی دونوں حبیث آدمی ہیں جو اسے حاب میں دکھائی گئے تھے انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا لیکن تحقیق ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زائدہ نہ تھا ان کی شکل صورت مومنوں کی سی سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو انہوں نے بتایا کہ روزہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں سلطان اکابری نے شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا یہ ایک چھوٹا سا تنگ سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان بظاہر مکینوں کی زائدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا لیکن سلطان کا جو دل تھا وہ مطمئن نہیں تھا اس نے مکان کا فرش ٹھوک بجا کر دیکھنا شروع گیا یکا یک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی اسے سرکایا گیا تو ایک ہوفناک انکشاف ہوا یہ ایک ایسی سرنگ تھی جو روزہ اقدس کی طرف جا رہی تھی سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گیا سادہ مزاج اہل مدینہ بھی اس بیڑ نما بیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر تشدد رہ گئی جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے حیران رہ گئے جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے نہایت غزبنا لہجے میں پوچھا کہ تم سچ سچ مجھے بتا دو کہ کون ہو اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے دونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈٹائے سے جواب دیا کہ اے بادشاہ ہم نصرانی قوم سے ہیں اور اپنی قوم سے تمہارے پیغمبر کا جست تہر یہاں سے لے جانے پر معمور ہوئی ہیں ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار سواب نہیں لیکن افسور کہ این اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا رہ گیا ہے تم نے ہمیں گرفتار کر لیا ہے سلطان کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں بھڑکتی آگ کے علاوہ میں ڈلوا دیں یہ کام انجام دے کر سلطان پر رکھت تاری ہو گئی وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا ہوا گھومتا تھا اور کہتا تھا کہ ذہن نصیب کہ اس حدمت کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا انتہا فرمایا ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روزہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرد ایک گہری ہندگ کھو دی جائے اور اسے پگلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے سلطان کے حکم کی تعمیل میں روزہ اتھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف اتنی گہری ہندگ کھو دی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا اس کے بعد اس میں سیسا برد دیا گیا تاکہ زمانے کی دست برد سے سیسا ہر طرح سے محفوظ رہ سکے یہ سیسے کی جو دیوار ہے روزہ اکدس کے گرد آج بھی محفوظ ہے اور آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوسیں قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائیں اور یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا یہ ایک بہت واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ لوگوں کو کیسا واقعہ لگا آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتانا ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے پروفیسرز لیکچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو جو کہ بہت معلوماتی ہوتی ہے آپ تک سب سے پہلے اور بہت سانی پہنچ سکیں اب تا اور اپنی بیانوں کا حیاء رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ